اگر آپ کی اجازت ہوتا ہم شروع کرتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ آج ہم ہندوستانی میں بات چیت کریں گے تاکہ عام لوگ جو سننے والے وہ سمجھ سکیں کہیں کہیں کوئی انگریزی شبد بھی بول دیا جائے گا لیکن ہم ہندوستانی میں بات چیت کریں گے پیچھلی بار جب میں میرے پریس کانفرنس سے ہاں دیتی اندروں میں ڈپٹی چیپ نے سکتا اور اس کے بعد آج بوکہ ملا یہ ایک آج ایک ایسا بوکہ ہے جب جمبو کشمیر کی ریاست جو ہندوستان کی دیش میں بہت پرانی ریاست رہی ہے اس میں کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے جس سے کہ یہاں کے رونے والے رہنے والے جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ایتھرک کمیونٹیز کلچر کمیونٹیز چاہے وہ یہاں کے ڈوگرہ ہوں سردار ہوں پہاڑ یا گجر ہوں یا کشمیر میں کشمیری زبان بھولنے والے ہوں سب لوگ اس سے بتاثر ہوئے کشرو خوش ہوئے کشنا خوش ہو یہاں پر میں زیادہ تائم نہیں لوں گا لیکن جو بہت بڑی تبدیلی ہماری ریاست پہ آئی اس کا کچھ اشارہ بی جی پی نے اپنے الیکشن بینیفیسٹوں میں دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دفعہ تین سو تک ستر اور پی تیس اے وہ بھی ہیدوستان کی آئین کا ایک دفعہ ہے جو کشمیر پہ لاغو تھا جہاں تک دفعہ تین سو ستر کا تعلق ہے اس میں برکزی حکومت کو چھانوے معاملات پر حکومت بنانے کا اختیار ہے تھیا جس میں سے پیانوے معاملات پہ برکزی حکومت پہلے سے حکومت بنا رہی تھی یہ کانون بنا رہی تھے اندیس سو باسٹھ پہ پڑھ جوارا لیرو جب پرائیم ریسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دفعہ تین سو ستر کھوکلا ہو چکا ہے جو باقی رہا اب وہ چھلکا ہے تو دفعہ تین سو ستر کے بارے میں جمبو کشمیر میں یا جمبو کشمیر سے باہر یہ رائی تھی جیسے کی یہ ہندوستان سے الگ ہونے کا ایک راستہ ہے آدھا ہے پاکستان بنانے کا کوئی راستہ ہے جب کی حقیقت پہ تین سو ستر میں نہ کچھ تھا کشمیر سے کچھ واپس رہی آئے گا کشمیر انٹیگریٹ ہو گیا ہے ہندوستان کے ساتھ لیکن پھر بھی ملک میں آواز تھی کہ شاید کشمیر میں یہ جو الگ ہونے کی بات کرتے ہیں کشمیر میں ایک فورس تھا آج کل وہ خابوش ہے جو کشمیر کو رائش اماری سے یا کسی اور طریقے سے یا بندوق سے یا تیر سے جمہو کشمیر کو دیش کے باتے حصے سے کٹ کر کسی دوسرے دیش کے ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے دفعہ تیر سو ستر اس کا ذمہ بار ہے بدقسمتی سے ہمارے کچھ لیڈر جو تھے مقامی پارٹیز کی جو لیڈر تھے انہوں نے بھی کچھ گلتیاں کی لوگوں کے ایک گلت اپریشن دیا کہ دفعہ تیس ستر سے ہم ہمارا الگ وجود ہو گیا ہم بلکل الگ ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو اس حد تک چلے گئے کہ دو ہزار سولہ میں پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن آیا وہ برکزی سرکار یا بی جی پی کا ڈیلیگیشن نہیں تھا وہ برکزی سرکار کا ڈیلیگیشن یہ پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن تھا اور وہ باتچیت کرنے کے لیے آئے تو کشمیر کے کئی جو آپ نے آپ کو لیڈر بانتے ہیں یا بانتے تھے آج کل خانوش ہیں انہوں نے ان کو اپنے دھر کا دروازہ بھی نہیں کھول لے دیا اور اتنی بڑے دیش کے اتنی بڑی پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن کو یہاں سے خالی حتوہ پہ جانا پڑا اس کے بعد بی جی پی نے شاید یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تین سو ستر اور پینکس اے کو ختم کرتے تھے پینکس اے جو ہے اس میں ہمیں کو شکو ابھی تک حاصل تھے جو تین سو ستر میں نہیں تھے وہ یہ تھا کہ جمہو کشمیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ڈومیسیل رائٹس تھے ڈومیسیل رائٹس ہوتا ہے کہ کسی ایک ریاست میں رہنے والے لوگوں کو کچھ ایسے حق حاصل ہو جو دوسری ریاستوں میں رہنے والوں کو حق حاصل نہ ہو جس طرح نارت ایسٹ کی جو سٹیٹس ہیں آسان ہے بیزو رہاں ہے دوسری جگہ یہ ہمارچل ہے ہل سٹیٹس کے بارے میں ہندوستان کے آئین میں دفعہ تین سو اکھتر ہے جس میں وہاں کے لوگ اپنی زمین کسی کو نہ بیچے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا یا ان ریاستوں میں جو ڈوکریاں ملتی ہیں سرکاری ڈوکریاں آئی ایس آئی پی ایس ان کو چھوڑ کے جو لوکل ڈوکریاں ہوتی ہیں گیزیٹیو نان گیزیٹیو چپراسی سے لے کر تاصلدار یا کسی تک بھی وہ وہاں کے لوگوں کو پہلے دی جاتے ہیں کیوں دی جاتے ہیں کہ یہ پہاڑی راستے ہیں پہاڑی راستے جانے میں آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے تعلیم سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں انڈسٹریز نہیں ہوتی انپلائیمنٹ نہیں ہوتی تو آئین بنانے والوں نے انیس سو اٹھاری سے لے کر پچاس تک سوچا کہ ایسی راستوں کو حقوق دیے جائے ڈووے سیل رائٹرموں کہتے ہیں زمین کے بارے میں اور ڈوکر کے بارے میں وہاں کے لوگوں کو ہی خیال کیا جاتا ہے پرانا قانون ہے یہ ہندو ہیں لیکن جس طرح ہمارچل کے ہندو ہیں یا آسام کے یا دوسرے لوگ اسی طرح ان کا ایک کلچر ہے ایک زبان ہے ان کے دووے سائل رائٹ بارہ جاہری سے انہیں جبو کشمیر کے لوگوں کے دووے سیل رائٹ انیس سو ستائیس انیس سو اکاکس پر مرمان لی ہے کیونکہ اس وقت کہ پجاب سے جہاں مسلمان آکے بسنے لگے تو ڈوگروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے زبینے یہ امیر لوگ بکھ لے جائیں گے لوگ رینگے لے جائیں گے تو انہوں نے یہاں پر ڈومیس سائل رائٹس دیے جو مسلمانوں کو بھی دیے اور ہندو کو بھی دیے تو جبو کی کیومنٹی جو ہے پینتیس ایک کے چلے جانے سے جتنا نقصان ڈوگرہ کیومنٹی کو ہوا اتنا ہی گجر پہاڑی قوم کو جو یہ لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی زبان ہے سکرپٹ ہے کلچر ہے میوسک ہے رہنے سے رہ کا طریقہ ہے ان کے حقوق پہ لے لیے گئے اور کشمیری ایک ایتھرک کیومنٹی ہے بدکسمتی سے پڑتو کے جانے کے بعد آبادی کم ہو گئی وہ پڑھنے کن حالات پہ نکلے دکھ کے حالات پہ نکلے آپ نے دھڑوں کے دروازے کھلے چھوڑ کر نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آرہے ہیں کیسے آئے جب تک حالات ٹھیک ہوئی ہوگی اور کشمیر کے مسلمانوں کی زبان الگ ہے کلچر الگ ہے سوفیزم ہے وہاں پر سوفیزم ہوا کی تمام مذہب کے رہنے والے برابر ہیں وہاں وہابیزم کا اسلام نہیں تھا سوفیزم کا اسلام تھا پندت لوگ مسلمانوں کی زیارتوں پر جاتے تھے اور مسلمان پرتو کی زیارتوں پر جاتے تھے اور ایک دوسرے سے بلزل کے شیوراترے ہو یا عید ہو بناتے تھے انیس سو نبے میں وہ سب کچھ بدل گئے تو یہاں پہ چار کیوبرٹیز ہیں ایتھرک کیوبرٹیز جس طرح آسام میں ہیں بیزورہ میں ہیں وہ ہیں ڈوگرا نجر پہاڑی اور کشمیری بول لے والے 35 اے کے چلے جانے سے ایک ارکو رکسان ہوگا ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری ریاست کی بہتر با ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ایک آرڈر پاس کیا کہ یہ نوکریہ جو ہوں گی یہ سارے ہندوستان کے لوگ یہ نوکریوں کے لیے درخواست دے سکتے لیکن کچھ قسمتی سے مرکزی سرکار نے ان کو کہا کہ یہ نوٹس واپس لیں یہ نوکریہ پہلے جبوں کے اور جب پھر کشمیر کے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہونی چاہئے یعنی مرکزی سرکار کو اس چیز کا احساس ہے کسی حد تک میں نے بھی دلایا میں بھی ہاؤس ایرس پہ تھا کسی کو ملے نہیں دیتے تھے لیکن کشمیر میکزین میں کشمیر ہے ایک آیا میرے پاس تو اس نے کہا کہ آپ کشمیر کا کیا ہوگا میں نے کہا میں دو دکھ پہتے ہیں ایک تمام کیونے چیز کو یہ دکھ پہنچا ہے کہ ان کے ڈوبے سائل رائٹس جوب رائٹس لینڈ رائٹس جو ہے وہ ان سے چھل لیے جائیں اور دوسری ہماری بھی حالت ہوگی جس طرح آج کال بیہار کے لوگ کشمیر میں جا کے بگان براتے ہیں کھیتیں کارتے ہیں داڑیاں بناتے ہیں اسی طرح اگر ہم لوگوں سے زمین بھی چھنگ لی گئی جمعو والوں سے باہر کے لوگ آئے خرید لیں ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو جمعو کے ڈوگرا ہوں یا گجر یا پہاڑی ہوں وہ تو زیادہ سپاندھا ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں جہاں آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں جو پوس گریجویٹ ہے پی اے سے اوپر ہیں کئی لوگ ہیں جنہیں پی ایس ڈی کر کے جھاڑو چلاتے ہیں پتہ نہیں جمعو میں بھی ایسا ہی ہوگا کئی غریب لوگ ہوں گے پی ایس ڈی کیا ہوگا لیکن نوکری کے لیے درپدر ہیں کچھ نہیں ہے بجبور ہیں تو میں نے یہ آواز اٹھائی کہ ایک ہمیں یہ نقصان پہنچا دوسرا یہ پہنچا کہ بہراجہ رنجید سے لے کر آج تک جو ایک ریاست تھی اس کے آپ نے تین ٹکڑے کر دی لداک کو الگ کر دیا جمعو اور کشمیر اتنی بڑی جگہ ہے اس کو آپ نے یونین ٹیریٹری بنا دیا یونین ٹیریٹری میں آپ پڑے لکھیں لوگ ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یونین ٹیریٹری میں گورنر بھی نہیں ہوتا لیفٹرینٹ گورنر ہوتا ہے اور جو کانون بنایا پارلیمنٹ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹرینٹ گورنر کی مرضی ہے کہ اگر یہاں کوئی اسمبلی میں بنا کوئی ایمیلے بنا یا کوئی چیف پریسٹر بنا یا گیبریٹ بنا لیفٹرینٹ گورنر صاحب کی مرضی ہے کہ وہ ان لوگوں کو پوچھیں یا نہ پوچھیں یا خود فیصلہ کریں یعنی اگر آپ الیکشن بھی لگتے ہیں دوڑ دوپ بھی کرتے ہیں اور ایمیلے بھی بنتے ہیں اور آپ کوئی چیف پریسٹر بھی بن جاتا ہے لیفٹرینٹ گورنر صاحب کی مرضی ہے وہ اس کو پوچھیں یا نہ پوچھیں جو فیصلہ کریں یعنی ایک طرح سے جمہو اور کشمیر ان کو ایک تریٹری بنا کر اتنے بڑے علاقے کو اتنی یہاں رہنے والی پرانی ہسٹری ہے ہماری رہنے والی ہر ایک ذات کی ڈوگرہ ہو کشمیری پرندلد ہو کشمیری مسلمان ہو گجر ہو گجر بجر ریشیل سے آئے پہاڑی آئے یہ بھی ہزاروں سال سے یہاں رہنے لگا ہے تو آپ نے ان کو ڈس ان پاور کر دیا ان سے پاور لے لیا اب آپ کی برزی ہے کہ آپ یہاں کے امیمبر اسمبلی کو امیمبر اسمبلی اگر جائے گا بھی ہمارا ہوم ڈیپارٹپٹ جو ہے وہ سنٹر کے اندر یونٹ ٹیریٹری بے ساری پوریس سب جو بدباس ہوتا ہے وہ سنٹر گوپٹ کے اندر ہوتا ہے تو امیلے صاحب جائے گا مرضی ہے تھاندار صاحب اس کو کرسی پہ بٹھائے یا نہ بٹھائے کیا جمو کشمیر کے لوگوں کا چلو مان لیا کشمیر میں کچھ لوگوں نے دربڑ کیا انہیں سنٹر بیس ہے کیا اس کی سزا اصب کو ملے لداک والے تو بھی بچ گئے کیونکہ جب میں لداک کا منسٹر تھا وہاں قانون بنا کہ لداک کی زمین جمو والا اور کشمیر والا بھی خرید نہیں سکتا جب تک ہیل کورسل علازت نہ دے تو وہاں دو میں سا رائٹ رہ گیا لیکن جمو اور کشمیر کے لوگوں کو لا زمین پر اور لا نوکری پر رہ گئے اب ہمیں امید ہے میں نے یہ کہا کہ برکزی سرکار نے پرائم نسٹر صاحب کی لیبل پہ عبد شاہ صاحب کی لیبل پہ تقریری کی اور کہا جیسے حالات ذرا تھوڑے سدھے گئے تو ہم کشمیر کو دوبارہ سٹیٹ کا درجہ دے دے گے یوری ٹیریچے سے بہتا ہے سٹیٹ کا درجہ دے دے گے دوبارہ ہم مانے جائیں گے ہم بھی کچھ نہیں برنام کچھ نہیں ہے آج کا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم کی حالات ٹھیک ہونے سے کیا مراد ہے اگر حالات ٹھیک ہونے سے مراد ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تو وہ تو کافی مشکل گام ہے پاکستان تو کی آرمین یا دوسرے لوگ یا وہاں کیا لوگ ہیں کیا وہ ہندوستان کے ساتھ کبھی دوستی کرنا چاہیں گے ہمارے ملک میں چوراسی ہزار بربا میل ہیں ایٹی فور دالرز جبو کشمیر جوہ سنی فورٹی ٹو تھاؤزنڈ یعنی صرف ففٹی پرسنٹ زمین ہمارے بھارت دیش کے ساتھ ہے تیس ہزار سکوئر بائلز پاکستان کے کبزے میں ہیں بارہ ہزار سکوئر بائلز جو سب سے امپورٹڈ زمین ہیں ہمارے زمین ڈیفینس کے لحاظ سے یا ٹریڈ کے لحاظ سے وہ چائنہ کے کبزے میں ہیں اگر ہم یہ سوچتے رہے ہیں کہ چائنہ بھی زمین چھوڑ دے پاکستان سے بھی ہم زمین لے لیں تب تک پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اگر یہ ہم یہ سوچتے رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی دوستی ہو جائے چین سے بھی دوستی ہو جائے وہ بھی زمینیں چھوڑ دیں اس کے بعد ہم کوئی سٹیٹ بنیں تو کوئی سٹیٹ بننے کی کوئی زیادہ امید نہیں ہے اگر حالات بہتر ہونے سے یہ براد ہے جیسا پچھلے تین چار بہنے میں ہوا پانچ بہنے میں ہوا آر بینے اور سی آر بینے کوئی بولی نہیں چلا یہ پارلیمنٹ میں بھی ہومنیسٹ نے بیان دیا یہ تو دنیا کو بھی معلوم ہے ہاں دکانے ابھی بند ہو جاتی ہیں در سے کچھ لوگوں کی مبرزی ہے دکانے بند کرنا کچھ خوشی سے بند کرتے ہیں کچھ در سے بند کرتے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہوئی تھی کشمیر میں دوزار آٹھ کی طرح دوزار سولہ کی طرح دوزار دس کی طرح سیکڑوں لوگوں کا قتل نہیں ہوا آر بین کیا بدبستہ سی آر بین کا بدبستہ لیکن ایک گڑھ بڑھ ہو گیا جس کا مجھے بہت دکھ ہے مجھے معلوم نہیں جمو میں کتنے لوگوں کو حافظرست کیا گیا شاید کچھ لوگوں کو حافظرست کیا گیا ہوگا کشمیر میں جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہوریت کانفرنس کا مقابلہ کیا ملیٹرز کی گولی کے سامنے کھڑے ہو گئے جن کے گھر بارے گئے جنہوں نے ہندوستان کے کانسٹیوشن کا شبد لی ایمبلے بنے منسٹر بنے آپ نے ان کو بھی گرفتار کر کے رکھ دیا ہے اندر اور آج چھے پانچ چھے بینے ہوگے ہفتے میں کبھی بیوی آ سکتی ہے ایک بار یا دو بار بلے کے لیے آ سکتی ہے اور اس میں بھی کچھ کچھ لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے کچھ لوگ ہاؤس ایرسٹ ہیں وہ خود ہاؤس ایرسٹ ہیں اس ہاؤس ایرسٹ کے دوران ایک آدمی میرے پاس آیا اور میں نے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن جمبو کشمیر کے ڈومس آل رائٹ کو آپ جس طرح ہل سٹیٹس کو تمام ہندوستان کی ہل سٹیٹس کو آپ نے 371 میں دیا ہمیں بھی زمین اور نوکری ہمارے گریب بچوں کے اور لڑکیوں کی کئی کی شادی نہیں ہو پاتی ہمیں پڑی ہے شادی نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ کہتے ہیں تمہاری انپڑ لڑکی ہے اس کو ہم کیا کریں گے تو یہ رائٹس ہم کو بحال کرنے کے لیے وہی سلوک کریں جو ہندوستان کے دوسری پہاڑی ریاستوں کے ساتھ ہے ہل سٹیٹس کے ساتھ ہے دوسری میں نے یہ گزارش دی کہ یہ جو ملازمت ہے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس یہ کریں ہاں بڑی بڑی ملازمت ہے لیکن باقی ملازمتوں کے لیے آپ دو میں سال رائٹ رہیں جمعو کے ڈوگرا کو کشمیر کے کشمیری کو کوئی مجر کو کہاں جائے گا بیق باگنے کہاں جائے گا کیسے جیئے تھا میرے یہ سٹیٹمنٹ کے بعد اب کچھ اور لوگ بھی یہ چیزیں مانگنے لگے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح سے کچھ فائدہ ان کو پہنچے گا میں اگر آپ بھگوان کو تو مانتے ہی ہوں گے اللہ کو مانتے ہوں گے میں نے کسی اپنی ذاتی گھر سے یہ بات نہیں مانتی میں جمعو کشمیر کے ڈوگرے کے لیے میرے دل میں اتنی عزت اور پیار ہے جی طرح پہاڑی یا گنجر یا کشمیری بھولنے والے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ کو زبان خدا نے بکشی یا مجھے علم بکشا کہ آئین میں کیا ہے آئین میں کیا درج نہیں ہے تو میرا یہ فرض بڑھتا ہے لوگ ڈر گئے ہیں کئی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں سفار شوپے گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو منسٹر رہے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کسی منسٹر نے یا ایمیلے رشوت کھائی دیش درو ہی رہا ادھر منسٹر تھا ایمیلے تھا وہاں کسی اور سے ملا تھا دیش کے خلاف کش کیا لوگ اسے رشوت کھائی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا اس پہ مقدمہ چلا ہو لیکن ایک سو سات کو تو نائب تاثیل دار چھوڑ دیتا ہے ایک سو سات ایک دفعہ ہے انڈین پینل پورڈ اب یہاں لاغو ہوتا ہے پہلے ہمارے یہاں رمبیر پینل پورڈ تھا جب بہراجوں کے حکومت بنے رہا ہے تو رمبیر پینل پورڈ تھا اب ہم یونی ٹیلیٹری بن گئے ہیں تو یہاں پہ انڈین پینل پورڈ کے ایک سو سات پہ پکڑا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں تھوڑا بہت گڑھ بڑھ تو نہیں ہو جائے گا لوگ سڑک پہ تو نہیں نکل آئیں گے نیرے تو نہیں دیں گے ارے بھائی جی لوگوں نے ہندوستان کے آئین کا حلف لیا گالیاں کھائی ہریت کے سامنے کھڑے ہوئے پاکستان کی گولیوں سے جن کے رشتیدار مارے گئے ان کو کس چیز میں آپ نے گرفتار کر کے رکھا ہے چھوڑتے کیوں نہیں ان کو ہاں آپ کے پاس ثبوت ہے انہوں نے کچھ دیش دروہی کام کیا رشوت کی برا کام کیا تو یہ میرے تین ڈیمانٹس ہیں جن کو لے کے بے نکلا ہو مجھے یہ تین ہے کہ اس وقت ہندوستان میں سارے لوگ حکومت پہ سارے بھارے اچھے ہی ہوں گے میں سب کو نہیں جانتا لیکن ہندوستان کا پرائے منسٹر ہو ہندوستان کا ہوم منسٹر ہو ہندوستان کا انس سے ہو تینوں کامل ہو کسی کے بارے میں کوئی شکایتری ہے کہ یہ پیسے لینے والے لوگ ہیں کسی کے بارے میں یہ شکایتری ہے کہ یہ مسلمان کا دشمن ہے اس کا دشمن ہے اس نے یہ کر لیا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی نے بھائی کو قدر کر دیا اورنگزیب نے آپ نے بھائی کو بلایا اور اس کو اس کی گردر کاٹ دی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے بھائی اور آپ نے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں ایسے لوگ بھی ہمارے سباک پہ ہوں گے جہاں مسلمان اور ہندو اور پندرت اور کشمیری اور جوگرہ اور گوجر ایبراہ ایل کوئی دوسرے کے ساتھ برابری نہیں ہوگی لیکن ہم ایک دھرتی کے لوگ ہیں اور ہمارا فرض بڑھتا ہے اور آگ لوگ فورتھ اسٹیٹ بانے جاتے ہیں فورتھ اسٹیٹ امریکہ لندن وورپ پہ چلے جائیے اترین عزت کسی منسٹر کے نہیں ہوتی جترین کسی جنرلسٹ کے ہوتی ہے کیونکہ فورتھ اسٹیٹ ہی ہے جو کسی ریاست کے پہ حکومت کرنے والوں کی اچھائی اور ان کی برائی دوں کو لوگوں کی سامنے لائے جمہوریت کیا ہے جمہوریت ہے کہ لوگ فیصلہ کریں کون ان کا منسٹر ہوگا چیز منسٹر ہوگا کون نیملے ہوگا لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کون اس قابل ہے کون اس قابل نہیں ہے جب تک آپ لوگ اپنا فرس پورا نہیں کریں جب آپ اس مشین کو استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ اس نے غلطی کی اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے اس آدمی نے یہ جوری کی اس آدمی نے ارشوت کھائی اس نے کسی کو قتل کیا تو آپ کے کہنے پر پھر لوگ یقین کرتے ہیں تو کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں کسی کو ووٹ تھی ڈالتے ہیں اپنی جگہ اس میں امید کے ساتھ جیتا ہوں کہ جمہور کشمیر کے میں رہنے والے جمہور کے ڈوگرہ مجورہ کے جمہور کے گجر جمہور کے پہاڑی یا کشمیر کے پہاڑی کشمیری پڑھ لکھ بھی ایک وقت آئے بھگوان کریں اللہ کریں ان میں سے بھی کچھ لوگ واپس آئیں کیونکہ ہمیں تو کشمیری پڑھ تو نہیں پڑھایا مسلمان تو پڑھے لکھے نہیں تھے اگر میں نے کچھ سیکھا پڑھا تو اس پہ زیادہ ہاتھ مجھو تو ان لوگوں کا تھا جو اس وقت ان کے گھر جن کے مندروں کے دروازہ کوئی نہیں کھول تھا جن کے مندروں میں گوبر ہے پڑھا ہوا تو ہماری تو یہ خواہش ہے آپ بھی دعا مانگیں اور آپ بھی لوگوں کو جرد جاگرتی پیدا کیجئے جو برے سیاستدان ہیں ان کو لنگا کیجئے اور دیش کو جوڑنے کے لیے اور جو لوگ پچھڑے ہوئے ہیں ہمارے آخر کی دس لاکھ لوجوان پڑھے لکھے نوجوان بیکار ہیں ان کے حق کے لیے دو مسائل کے لیے اپنی زمین کو بچانے کے لیے اپنے کلچر کو بچانے کے لیے آخر کشمیر میں ایک وقت مہراجوں کا اور لوگوں کی حکومت پھر بدل گئے پڑھا جی کی مرضی آئی پورے کشمیر کو واپس نہیں لیا ہدا کشمیری درکھا ہدا رو درکھا جس کی وجہ سے آہ حالت بدل گئی اور جمعوں جو مرکس تھا جمعوں مرکس جو تھا وہ مرکس نہیں رہا کشمیر مرکس تھا آپ نے یہاں آپ جمعوں اور کشمیر والے دونوں آپ ایک ہی ایک ہی اس میں اب جو کمیت جمعوں کشمیر میں ایک چیز انہوں نے کی کی کچھ لوگوں کو جیل میں بند رکھا کچھ کو ہاؤس ایرسٹ رکھا میں ہاؤس ایرسٹ تھا کیونکہ مجھے کچھ تکلیف ہوگی کچھ دیر کے لیے تو میں اس مطال دیتا تھا ہاؤس ایرسٹ رہا ہوں ہمارے یہاں اس وقت جو لوگ چیز پر نسٹر رہے ہیں وہ تین رہے ہیں فاروق صاحب فاروق صاحب تو وہ ہیں جو نے بھارت ماتا کی جائے کے نیرے لگائے اور اتنی حمد سے لگائے لیکن اگلتی کیا ہو گئی واپس میں وہ آئے اور ہمارے پی ڈی پی نے مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے پنچائد کے الیکشن کا بھی بائیکارٹ کیا نیشل کانفرنس نے اور پی ڈی نے بھی بائیکارٹ کیا وہ اگلتی تھی ہم ورکر کس سے زندہ رہتا ہے پارٹی کس سے زندہ رہتی ہے جب گاؤں میں یا قسمے میں یا شہر میں آگ کے نمائندے ہو گئے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا دونوں پارٹی نے وہ ایک غلط فیصل تھا لیکن ان تینوں چیپ ریسٹرز کو بھی ایک سو ساتھ پہ بند کیا ہے فاروق صاحب کے کسی دوست نے وہاں اپیل کر دی سپریم کورٹ میں ایک سو ساتھ میں کس طرح بند رکھتے ہوا یہ تو نائب تحصیل دار چھوڑ سکتا ہے اس کو پی ایسے لگا دیا پبلک سیفٹی ایک لگا دیا اب جو باقی طور پر سہر عمر عبداللہ محبوبہ مفتی اب وہ دور درتے ہیں کہ اگر ہم بھی ترخواست دیں گے نائب تحصیل دار کو کہ بھئی ہم کوئی امن کے خلاف نہیں ہیں ہم ہندوستان کے شبد لیتے ہیں تو کہیں ہم کو بھی پی ایسے نہ لگا دیا جائے مجھے مجھے یہاں بتائیے یہاں ہم ایک جبوری بلک ہے دنیا کا سب سے بڑا جبوری بلک ہے چاہدہ ہم سے بڑا ہے لیکن وہاں جبوریت نہیں ہے اور بودی جی نے تو تین سال میں ساری دنیا میں ہندوستان کی عزت کا جنگلٹ لے رہایا تھا یہ حقیقت ہے کی نہیں حقیقت ہے سعودی عربیہ جیسے ملک نے وہاں مندر بنانے کے لیے جگہ دی سعودی عربیہ میں یو اے ای نے وہاں مندر بنانے کے لیے ان کے سامنے مندر بنا پتھر وہاں لگائے گئے یہ اتنا انہوں نے حالات بھی کر لیے تھے لیکن آج ڈیو آرک ٹائم سے لے کے واشنٹن پورس سے لے کے ڈیلی ٹیلی گراف لندن سے لے کے دنیا میں آج سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو گرفتار ہیں ایک سو سات میں انہوں نے تو آپ کے کے لئے پہ الیکشن لڑا مقابلہ کیا آپ بتا انہوں نے چوری کیا تو کیس چلاو چوری نہیں کی دیش درو ہی نہیں ہے تب کو چھوڑ دو کسی کو دو کو چھوڑتے ہیں کبھی تیر کو چھوڑتے ہیں جس کو کوئی سفارش کرنے والا ہے اب یہاں پچھلے درو ہی ایک ڈیلی گیشن آہ لیفٹڈ گورنر صاحب کے پاس گیا جب اوری حق ہے آپ بھی جا سکتے ہیں میں بھی جا سکتا جانا چاہیے مجھے بھی جانا چاہیے وہ ہمارے کہہ کہ سٹیٹ کے لیفٹڈ گورنر ہے لیکن ان کے سانے درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹ کا درجہ واپس دو وہی سٹیٹ کا درجہ آپ کو صرف ہندوستان کی پارلیمنٹ اور ہندوستان کی گورنمنٹ مل کے دے سکتے ہیں لیفٹڈ گورنر صاحب آپ کو سٹیٹ کا درجہ کیسے واپس دے سکتے ہیں دو مسائل رائٹ آٹیکل تین سو اکتر اے میں ہے اس کا فیصلہ بھی صرف ہندوستان کی پارلیمنٹ اور ہندوستان کے حکومت بل کے وہ اگر فیصلہ چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر انہیں بھگوان اللہ کو رحم کرے کہ وہ جب اور کشمیر کے لوگوں پر رحم کرے میرے لیے اللہ کے سامنے جب جواب ہوگا یا آپ کے جو جواب دینا ہوگا بھگوان کے سامنے ضرور جواب ہوگا ہم تو وہی ماننے والے ہیں ہم کیوبریسٹ رہی ہیں یا ایتھیسٹری نہیں ہی ہیں کیوبریسٹ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم بند مانتے ہیں کوئی اس کو اللہ کہتا ہے کوئی بھگوان کہتا ہے پر بات مانگان نہیں کہتے تھے ایک ہدارہ دیتے تھے ایشور اللہ تیرے نام ایشور اللہ تیرے نام سب کو دے بھگوان تو کسی نے گولی بار دے اتنا اس کا قصور تھا کہ وہ سب دنیا کو جوڑنا چاہتا تھا سب دنیا کو جوڑنا چاہتا تھا اور ہم جو چھوڑے ہوئے تھے ہمیں انگریزوں نے الگ الگ کر دیا انگریزوں نے پاکستان کو ادھر ہندوستان کو ادھر کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہندوستان کے دو دو ٹکڑے نہیں ہوئے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا اور سب سے زیادہ قطوار ملک ہوگا کیونکہ اگر آپ اندازہ کریں ہندوستان اور پاکستان کی فوج اکٹھے ہو ان کے ایٹم بام اور نیوکلر بام اکٹھے ہو اور ان کے سپاہی اکٹھے ہو اور تمام بارڈر جو تمام بارڈر سٹیٹس پر ہندوستان کا ہی قبضہ ہوتا ہے دیکھئے افغانستان پر بھی ہندوستان کا قبضہ ہوتا ہے ہندوستان افغانستان سے ملتا ہے تو وہاں بھی ہندوستان کا قبضہ ہوتا ہے کراچی سے لے کے ڈھاکہ سے لے کے بنگلہ دیش نے سب پر انگریزوں نے جاتے جاتے سمجھا کہ اس ملک کو کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہندو حصول کرو ادھر جناس صاحب کو کھڑا کیا ادھر کسی کسی اور کو کھڑا کیا کسی نے کہا جی یہ ٹو نیشن تھیوری ہے وہ کسی وہ کہتا ہے نہیں انہوں نے کہا ٹو نیشن تھیوری ہے لیکن یہ جہاں سبرکر کی تھیوری تھی نہ جنا کی تھیوری تھی یہ انگریزوں کی تھیوری تھی کہ کسی طرح اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی ہندو اور مسلمانوں نے اکٹھے لڑی اسی کے بعد اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں نے کہا کہ ہم جمع تو جانا ہے لیکن ان کو اتران دشمن بنا کے چھوئیں گے کہ یہ ایک دوسرے کا گریبان ہی نہیں پکڑیں گے ایک دوسرے کی شہرک پہ یہ اولیان رہے گا جینے نہیں دیں گے ہمیں چھو ایک ریاست ہے ایک پرانی عزت والی ریاست فخر سے کہتے ہم جمع کشمیر کے لوگ ہیں پہلے جمع کا نام آتا تھا کیونکہ پہلے جمع ہی ریاست تھی کشمیر بعد بھی اس کے ساتھ ملی فخر سے کہہ دیتے ہم جمع کشمیر کے لوگ ہیں آج ہم فخر سے کہیں گے کہ ہمارے ایم ایل ای ہمارے چیف پنیسٹر کو تھانے دار سے پوچھ رہا ہے کرسی پر بیٹھے گا کیسے بیٹھے گا ہمیں اپنی زمین پر حق ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارے پی آئیش ڈی والے کو ڈوکری ملے گی چپراسی کی کریم ملے گی میں صرف یہ پیغام لے کر نکلا ہوں کی جیل میں جو بند ہیں ان کو آپ چھوڑیں ان وہ ہندوستان کے آئین کا حلف لیا ہے سب کو چھوڑیں یعنی کی دو کو ایک دن چھوڑتے ہیں تو گاڑی دے دیتے ہیں دو کو دوسری دن چھوڑتے ہیں تو گاڑی دے دیتے ہیں امن کشمیر میں آپ نے قائم رکھا ہے بھگوان کرے اللہ کرے یہ قائم رہے یہ امن قائم رہے لیکن اگر یہ لوگ کسی کو آپ چھوڑتے ہیں اور وہ گڑھ بڑھ کرتا ہیں تو آپ اس کو دوبارہ کرتا سکتے ہیں پانچ بہیرے سے یا چھ بہیرے سے آپ نے ان کو بد رکھا ہے اور کھڑکیوں کے باہر پرائی وڈ لگایا ہے آپ کو معلوم ہیں بہلے ہسٹل میں میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے کیونکہ مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ پلائی وڈ لگتا ہے وہاں پر پلائی وڈ کی یہاں روشنی نہیں آنی چاہتا تو میں آپ کے ذریعے یہ عبید رکھتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بیگاہ پہنچے گا کہ ہمیں اپنی ایتھرک کیوں میریٹیز کا جو کلچر ہے چاہے وہ ڈیاں کا ڈوگرہ ہو جنہوں پاڑی ہو گیا کشمیر کشو کشمیری ہو ان کا سپیشل ایتھرک کرکٹر ہے جس طرح ڈارت ہیسٹ کا ہیل سٹیٹس کا ہے تو ہمیں تین سو اکتر کے اتحاد کیا کسی اور طریقے سے ہمارے ڈومیس سال رائٹس کو بحال کیجئے کسی طرح ہم دن سپریم کورٹ پہ تین سو ستر کا کیس لگا ہے جو وہ فیصلہ ہوگا جس طرح رام بندر کا فیصلہ ہوا ہوا جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی ہے تین سو ستر کو ختم کرو پہتیسے کو ختم کرو تو ہمیں تین سو اکتر اور ڈومیس سال کے رائٹ تھے اور یہ جو جیل میں ہندوستان کے ہندوستان کا نام چھڈا اٹھا کر جو جیل میں چاہے وہ چیف پرسٹر ہو یا آم پرسٹر ہو اگر ان نے جرم کیا دیش دروہی کیا ہے تو کہیں سناو اور اگر نہیں کیا ہے تو ان کو آزاد ہوں سب کا شکر بزار ہوں کہ آپ تشرف ہوں ہے 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 ہے